بیجاپور میں لال آتنک پر شکنجا کسا گیا جوانوں نے دو نقسلیوں کو گرفتار کیا ہے دربا کیمپ کے کمپنی کمانڈر کے مڈر میں یہ شامل تھے تیجہو رام بھو آریا کی ہتیا کا آروپ ان پر ہے تو یہ ایک بڑی خامیہ بھی ملی بیجاپور میں لال آتنک پر شکنجا کستے ہوئے دو نقسلی گرفتار کیے گئے ہیں دربا کا کیمپ جو ہے اس میں کمپنی کمانڈر جو تھے ان کے مڈر میں ان لوگوں کا بھی ہاتھ تھا تیجہو رام بھو آریا کی ہتیا کا آروپ ان پر ہے دینیش کشیاب ہمارا سمدھا تا زیادہ جانکاری کے ساتھ فون لائن پر ہیں دینیش جانکاری تھیجیو میں بتا دوں کہ بیجاپور پولیس نے لال آتنک پر شکنجا کتا ہے جو کمپنی کمانڈر شاہ گھر بھر سے بل کیمپ دورا دربا کے کمپنی کمانڈر کی ہتیاں میں سامیل دو ماہوادی ہیں جنہیں پولیس نکرد تار کیا یہ بری سفلتہ میں کہی جاری پولیس کے اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ تیجہو رام بھو آرے جو پدست تھے مہاوادی نے مہاوادی کی اسمال ایکسن ٹیم چوتھی وہ ان کے دورہ کلاری سے مار کر ہتیا کر دی گئی تھی اور ہتیا کے واردات کو انجام دیا گیا تھا جانگلا تھانا میں اپرات پنجی بات کر ویویشنا ملیا گیا تھا گھٹنا میں سامیل پھرار مہاوادیوں کی پتازازی اور کتنا کی ادھار پر جارگور سے اسمال ایکسن ٹیم کو دو ماہوادیوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور یہ کاروائی جو ہے تھانا جانگلا ہے ہم کودر کی سہیون کاروائی بتائی جارہی ہے اور اسے ایک بڑی سپلتا ایک روپے دیکھا جا رہا ہے بہت شکریہ آپ کا ازجان کارے کے لیے اور گریہ ون سے خبر یہاں پر جوانوں نے نقسلیوں کی ایک بڑی سازش کو ناکام کر دیا جوانوں کو سرچنگ کے دوران تین آئی ای ڈی ملے ہیں گریبہ کے جنگل میں اسے پلانٹ کیا گیا تھا جوانوں نے تین آئی ڈی کو پہلے برامت کیا اور اس کے بعد اسے ڈسکوٹ جانے کی نسکر دیا گیا آپ کو بتا دیں کہ پولس کو تھانا شوبہ سے لگے سیمہ کشیطر میں نقسلیوں کی موجودگی کی خبر ملی تھی اور اس کے بعد کودو مالی، اچ رادی، گریبہ اور سہبین کچھا جنگل کشیطر میں پولس پارٹی کی دوران سرچنگ چل گئی تب ہی آئی ڈی برامت کی گئی ادھر نقسلی جوانوں کو دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے اور خبر بلرامپور سے جہاں پر اسی پریواروں نے ہندو دھرم میں پرویش کر لیا گھر واپسکی ہے اچاریت ستانند مہاراج کے اگوائی میں یہاں ابھیان چلایا جا رہا ہے ہندو دھرم میں پرویش کر آتے سمائے ان لوگوں کے پیر دھوکر حون کر آیا گیا پورشوں کو دھوٹی گمچھا اور شریفل دیا گیا مہیلاؤں کو ساڑھی اور شریفل دیا گیا اس دوران ستانند مہاراج نے کہا کہ ہمارے ہندو بھائی بھٹک کر دوسرے دھرم میں چلے گئے تھے یہ دوبارہ سناتت دھرم میں واپس ہوئے ہیں ان کا سواگت ہے آگے بھی ابھیان جاری رہے گا ہندو دھرم میں گھر واپسی کرنے والے سب ہی پریوار آس پاس کے گاؤں کی ہی رہنے والے بتائیں گے ابھی تک ہمارے منچ پر ونوازی رام کتھا کے منچ پر لگ بھگ دوسرے دن تو سات لوگ تھے تیسرے دن پھر بھی کچھ لوگ تھے اور ابھی کل تک لگ بھگ اسی پریوار کی گھر واپسی ہو چکی ہے جو پورو میں عیسائی بن گئے تھے اب وہ پورا اپنے پوراتن جو سناتن سنسکردی جو ان کی پرمپراتی اس میں واپس لوٹے ہیں کوئی دباؤ نہیں تھا کوئی پریسر نہیں تھا کوئی لوگ نہیں تھا سوکشہ سے آئے ہیں بلاسپور کے تحصیل آفیس میں انٹی کرپشن بھیورو نے چھاپا مارا اور آرائی سنتوش دیوانگن کو گھوس لیتے ایک لاکھ کے رشوت لیتے پکڑا ہے یہاں پر انٹی کرپشن بھیورو کی ٹیم پانچ گھنٹے تک رکھی رہی اس دوران تحصیل کاریلے کا دروازہ بند رہا انٹی کرپشن بھیورو کی ٹیم آرائی سنتوش دیوانگن کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئی آپ کو بتائیں کہ انٹی کرپشن بھیورو کو سنتوش دیوانگن کے خلاف توروہ کے ایک عبیقتی نے شکایت کی تھی تمام دستابیس ہونے کے بعد بھی یہ گھوس کی مانگ کر رہا تھا تحصیل کاریالے میں راجش پرکرن کے ماملے کو نپٹانے کے لیے لگاتار پیسے اگہی کی شکایتیں سامنے آ رہی ہے اسی کڑی میں ایک کسان نے ایسے ہی ماملے پر ایسی بی سے شکایت کی کہ ایک راجش کے ماملے کو نپٹانے کے لیے جو آ رہا ہی ہے وہ دو لاکھ روپے رشوت کی مانگ کر رہا ہے جس کی شکایت اس نے ایسی بی سے کی اور ایسی بی اسی کمرے میں لگ بھگ پانچ گھنٹے تک اس آ روپی سنتوز دیواغن جو آ رہا ہی ہے اس سے پوستاش کی اور اس پر لگ بھگ ایک لاکھ روپے کی رشوت لیتے رنگیں ہاتھوں پکڑے ہیں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ وہی کاریالے ہے حالانکہ جو ایسی بی کی ٹیم ہے اس نے تو کسی بھی پرکار سے میڈیا سے بات کرنے سے منہ کر دیا لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں پر لگاتار کاروائی چلتی رہی اور جو آ روپی ہے سیمانکن کی کام کو کرنے کے لیے ایک جو پیڑیت ہے اس سے ایک لاکھ روپے رشوت لیا حالانکہ اس نے دو لاکھ کی ڈیمانڈ کی تھی اور اس بات کو لے کر لگاتار وہ پیڑیت کو پریشان کر رہا تھا اور پیشے کی مانگ کر رہا تھا جب پریشان ہوا پیڑیت جو ہے وہ ایسی بی سے شکایت کیا اور ایسی بی نے اس پورے ماملے کو سنگیان میں لیتے ہوئے آج یہاں پر بارہ بجے تحصیل کاریال ہے پہنچا اور جس طریقے سے رنڈیتی بنائی گئی تھی کہ اسے رنگے ہاتھوں دھرد بوچا جائے گا ایسی بی نے اسی رنڈیتی کے ساتھ اسے رنگے ہاتھوں دبوچ لیا ہے پھل ہال ایسی بی ابھی اس ماملے پر میڈیا سے کسی طریقے سے بات کرنے سے بچ رہی ہے لیکن کہیں نہ کہیں راجس کے ماملے لگاتار یہاں پر جس طریقے سے شکایت مل رہی ہے کہ راجس پرکن کو نپٹانے کے لیے جو خرمچاری ہے جو عدیکاری ہے جو بابو ہے آرائی ہے پٹواری ہے ان کے خلاف لگاتار شکایتیں مل رہا اور اسی شکایت کے بعد ایسی بی کی بڑی کاروائی بیلاسپور میں دیکھنے کو ملی ہے بیلاسپور سے نیوز ایٹن کے لیے امیش مہوری بیلاسپور میں آٹھ سے دس بدماشوں نے چھاتر کو دوڑا دوڑا کر پیٹا ہے یہ وعدات پاس میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی یہ معاملہ سرکنڈا تھانا علاقے کا بتایا گیا ہے چھاتر کو بدماشوں نے پتھر اور بیلٹ سے پیٹا ہے سرکنڈا کے گیتا انجلی سٹی میں رہنے والے چھاتر منگلوار کی رات دوستوں کے ساتھ سبسٹیشن کے پاس کھڑا ہوا تھا اس دوران محلے کی یوک آپس میں مارپیٹ کر رہے تھے ان کی آواز چھاتر اور اس کے دوستوں تک آ رہی تھی اسے انسونا کر وہ وہیں پر کھڑے رہے اس دوران مارپیٹ سے گھائل ایک یوک اپنی جان بچا کر بھاگتے ہوئے چھاتر اس کے دوستوں کی طرف آیا گھائل یوک آگے سڑک کی اور چلا کیا چھاتر اور دوست وہیں پر کھڑے رہے تب ہی مارپیٹ کرنے والے یوک وہاں پار آئے اور بھاگ رہے یوک کے بارے میں جان کاری مانگی منہ کرنے پر بیلٹ، روڈ، لاتھی اور پتھر سے مارپیٹ کر دی ادھر پولیس پورے ماملے کی جانچ میں جھٹی ہوئی ہے بات کریں گے حادثے کی راجناہند گاؤں میں ٹرک اور بائیک کی ٹکر میں دو لوگوں کی جان چلے گئی پولیس نے ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کر لیا کھیراغر تھانا کا یہ ماملہ ہے بلودہ بازار میں حادثے میں تین لوگوں کی موت ہو گئی سکورپیو نے بائیک سواروں کو ٹکر ماری تینوں یوک کا بھاٹا پارا ریلوی سٹیشن جا رہے تھے اس دوران یہ حادثہ پیش آیا سورج پور میں نیشنل ہائیوے ترتالیس پر حادثہ ہوا ٹرک سے ایک کار ٹک رہ گئی حادثے یہاں پر سی سی ٹی وی میں قید ہو گیا کار میں چار لوگ سوار تھے جن کی جان بال بال بچی پولیس اس کی جانچ کر رہی ہے چھتیز گڑھ میں ڈائریہ کو لے کر سوارست وی بھاگ اب جا کر جا گا ہے درگ کے بھوڑے گاؤں میں ڈائریہ کے اب تک سیتالیس مریض مل چکے ہیں اور ایسے میں سوارست محکمہ کے لوگ گاؤں پہنچے ہیں اور پیجل پائپ کی جانچ شروع کی گئی ہے گاؤں میں مریضوں کو سوارست کی کیسی سویدھائیں مل رہی ہیں اس کا بھی جائزہ لیا ہے اور کوردھا میں بھی ڈائریہ کو لے کر زلا پریشاسن الیرٹ موڈ پر ہے ڈائریہ پربھاوید گاؤں میں پریشاسن صاف صفائی کروا رہا ہے نالیوں سے ایک گندگی نکالی جا رہی ہے بلیچنگ پاؤںڈر کا چھڑکاو بھی کیا جا رہا ہے ان سبھی چیزوں کا جائزہ لیا ہمارے سموادھات آنے نیوز ایڈن کے ٹیم گراؤنڈ جیرو پر پہنچی ہے گراؤنڈ جہاں ڈائریہ کے معاملہ سامنے آئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاؤں میں معاملہ جیسے ہی سامنے آئے ہیں اس کے صاف صفائی کی بیوستہ جو ہے پر کرنے کا پریاس کیا گیا حالکہ اس سے پہلے آئے اس کے نالیاں جو کافی چوک رہی ہیں جو صاف صفائی وہاں نہیں ہوا تک کل کلیکٹر اور تمام جو جیلہ ادھیکاری ہیں ان کی ٹیم یہاں پہ پہ پہنچی تھی ان کے دوارہ جو نردیش دیئے گئے تھے جس کے بعد سے جو سلوگان جو آپ دیکھ سکتے ہیں دیوالوں پر لکھا جا رہا ہے کہ پانی کو خاص کا ذہن دینے کی بات یہاں پہ کہے گئے کیونکہ پانی سے ہی ڈائریہ فیلنے کے جو معاملے ہیں وہ سامنے آئے ہیں لوگ بھی کافی موجود تھا اور اسی محلے میں جو سنکھیا جو ہے مرزیوں کے کافی زیادہ ملی ہے اب تک چمالیس ملی جو ڈائرک ملے ہیں وہ اسی بات سے ہیں نالیوں کی اگر دیکھتے ہیں تو آپ ابھی بھی جو ساپ سفائی کا آبھا یہاں پر دیکھا جا رہا ہے یہ پرتی دن ساپ سفائی یہاں کی ہوتی تو ساید یہ نہیں بنتی پر نیامیت نالیوں کی سفائی کی بیوستہ نہیں ہوتی پنچایت کے ہی ایک جمعہ داری رہتی ہے حالکہ معاملہ سانے آنے کے بعد سوارت بھاگ بھی ان کو ہر طرح کی جو ہدایت ہے جو جوری باتے ہیں وہ ان کے دوارے مدانی جو ہے گھر پہنچ کر ان کو جانکاری دے رہے کہ کس طرح سے پانی کو پروپ کرنے اور گھاں میں بھی جہاں سے جسٹوگیل سے پانی کے سپلائی ہوتی تھی وہ اسے بند کر دیا گیا ہے اور آج ستھائر اسے ٹینکر اور دوسرے محلے سے پانی کے سپلائی کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے اور درگی سے خبر یہاں پر سوپیلہ انڈر بریج جو شروع ہونے سے لوگوں میں خوشی ہے انڈر بریج پر سندر چترکاری ہوئی ہے رنگ برنگی لائٹیں اس کے خوبصورتی کو اور بڑھا رہی ہیں بہت ہی سندر اور بہت ہی سویدھا جنر جب سے یہ بند ہوا تھا اس میں سے کافی پریشانی ہو رہی تھی ہم لوگوں کا بیعپار بہت پرباویت ہوا تھا اب اس کے کھول جانے سے ہم لوگوں کا بیعپار اور اچھا ہوگا مارکٹ کے بیعپاری ہے اور اس بیعپاری کے ناتے سے ہمارے پاس جو سیکٹر ایریا کے کنیکٹیوٹی کٹ گئی تھی اس کنیکٹیوٹی کو آج کل جو کھلا اس کا ادھاٹن ہوا اور بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہماری کنیکٹیوٹی جو سیکٹر ایریا سے جو چل رہا ہے اور ہمارے تک گرہاں پہنچ رہے ہیں ہمارے بہت خوشی کا مہت یہ آٹ بہت اچھا لگا تو یہ کھلا ہے تو مجھے بہت اچھا لگا جو میں آجا نہیں پاتا تھا اب وہ ہو رہا ہے میرے پیچھے دیکھ رہے خوبصورت نظارہ یہ کوئی گارڈن کا نہیں ہے بلکہ بھیلائی میں بنے انڈر بریج کا ہے جسے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ پہ بنایا گیا ہے یہ چھتیزگڑ کا پہلا ایسا انڈر بریج ہے جو وائی شیپ کے اگار کا ہے ایک سپیلہ کی اوڑ سے یہ بھیلائی کے سیکٹر ایریا کو جوڑنے والا کافی مہتپونڈ یہ انڈر بریج ہے جسے آج لوگوں کے لیے چالو کر دیا گیا ہے خاص چترکاری یہاں پر کی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے خوبصورتی کے ساتھ بنایا گیا ہے اور جو سپیس ہے وہ سپیس کی بھی کوئی کمی نہیں ہے بلکہ یہاں پر اتنا سپیس ہے کہ آرام سی گاڑیوں کا آواغمن ہو سکتا ہے اور دیواروں میں جو نکاشی ہے وہ تو صرف دیکھتے ہی بنتی ہے دیکھتے ہی یہ چترکاری بنتی ہے جسے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بنایا گیا ہے اب جو ہے بھیلائی واسیوں کو پریشان ہونے کی ضرورت بہت نہیں ہوگی کیونکہ سبسیو بڑا روڑا یہی تھا کہ جب لوگ دو بھاگوں میں بٹی ہوئے سکٹر کی ایریہ کے لوگ جو ہیں وہ بھیلائی کی اور جاتے تھے برطب پٹری پار کی اور جاتے تھے انہیں کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا لیکن اب جو ہے اس انڈر بریج کے آراب ہو جانے کے بعد اب لوگوں کو پریشان ہونا نہیں پڑے گا کیونکہ دو بھاگوں کو جوڑنے والا انڈر بریج آج پوری طرح سے شروعات اس کی ہو چکی ہے اور لوگوں میں اس میں بہت خوشی دیکھی جا رہی ہے ڈیوز ایٹین چھتے سڑ کے لیے درکھ سے مطلیش تاکو ڈیوز ایٹین چھتے سڑ کے لیے سات لاکھ روپے کی گھوس جو ہے وہ لی جا رہی تھی اور پہلی کشت کے روپے پچاس آزار روپے کشت کے روپ میں لیے جا رہے تھے شکایت کی گئی انٹی کرپشن بیرو کو انٹی کرپشن بیرو کی ٹیم ان دنوں سکریے بھی ہے تیزی سے کاروائی الگ الگ جگہوں پر ہو رہی ہے اور اسی کے تحت آج یہ خبر سامنے آئی